مووی شروع ہوتی ہے سالون اونر بیکی کے سین سے جہاں برانکس میں نئی آئی لڑکی ویوی این بیکی کے پاس مینیکیور کروانے کیلئے آتی ہے ویوی این اس کو بتاتی ہے کہ وہ برانکس موو کر چکی ہے کیونکہ اس کی پروپٹی خرید لی گئی تھی بیکی اس کو بتاتی ہے کہ برانکس میں مرناؤ پروپٹیز بہت سے لینڈز خرید رہی ہیں اور اس نے بھی اپنا سالون ان کو بیچ دیا ہے جب ویوی این مینیکیور کروا کے جانے لگتی ہے تو مرناؤ پروپٹیز کا اونر فرانک سالون کی ٹیل فائنل کرنے آ جاتا ہے بیکی کانٹریکٹ پر سائن کر دیتی ہے فرانک اس کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی بیکی پیچھے موڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا پس فرانک سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے تب ہی اس کے کاندے پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے اور وہ موڑ کر دیکھتی ہے اور چکھتی ہے کیمرہ ریلیکسٹ بیٹھے فرانک پر فکس رہتا ہے سالون کے قریب ہی میگول نامی بچہ فلائرز لگاتے ہوئے یہ آواز سنتا ہے لیکن زیادہ غور کیے بغیر وہاں سے جلا جاتا ہے ان فلائرز پر بورگا کو بیچنے کے لیے بلوک پارٹی کا انویٹیشن ہوتا ہے یہ برونکس نامی عراقہ نیو یوک میں ہے جہاں زیادہ تر ایفریکن امریکنز ہی رہتے ہیں یہاں گلوریا نامی لڑکی اس علاقے میں بڑھنے والے مسنگ پرسن کی تعداد کو منشن کرتی ہے میگول بھی بوڈگا جاتا ہے جہاں ٹومی نامی شخص ایک کنیمنٹ سٹور چلاتا ہے وہ میگول کا دوست ہے بوڈگا کا لینڈ لارڈ بوڈگا کو بیچنا چاہتا ہے اس لئے میگول کمیونٹی کو اکٹھا کر کے اتنے پیسے جمع کرنا چاہتا ہے کہ بوڈگا بچ جائے ٹونی سے مل کر میگول اپنے بیس فرینڈ بابی کے پاس باہر آتا ہے جہاں تین تین ایج لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ان میں ریٹا بھی ہوتی ہے جو میگول کا کرش ہوتی ہے میگول اور بابی باتیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں اور بیکی کے سلون کے آگے سے گزرتے ہیں وہ یہ ڈسکس کرنے لگتے ہیں کہ کیسے مرناو پروپٹیز پوری کمیونٹی میں پھیلتی جا رہی ہے تب ہی وہاں آواز سن کر وہ لوگ ڈور پر لگے پیپر سے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گلوریا آ کر ان کو ڈرا دیتی ہے سین چینج ہوتا ہے اور لویس فوٹبال فیلڈ پر بیٹھا وہ ویمپائرز کے بارے میں ایک بک پڑھتا ہوا نظر آتا ہے میگول اور بابی بھی وہاں پہنچتے ہیں لویس بھی ان کا بیسٹ ورینڈ ہے وہاں سے فادر جانسن گزر رہے ہوتے ہیں جن کے ذریعے لویس کو پتا چلتا ہے کہ بابی کو سکول سے نکالا جا چکا ہے وہ بابی کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے ہمیں ہینی ایک گینگسٹر بابی کو ہائی کہنے کے لیے اپنی گاڑی روکتا ہے اس کے جانے کے بعد میگول اور لویس بابی سے اس کی جان پہچان کی وجہ پوچھتے ہیں وہ بات کو ٹال دیتا ہے وہ تینوں فیلڈ سے نکل کر علاقے میں گھوم رہے ہوتے ہیں تب ہی ویوین میگول کی سائیکل سے ٹکراتے ہوئے بچتی ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ وہ برانکس میں نئی ہے وہ پہلے تو بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ ویوین وائٹ امریکن ہوتی ہے پھر وہ اسے باڈگا پلوک پارٹی کا پوسٹر دیتے ہیں اور وہ اپنے نیبرز میں بانٹنے کا کہہ کر ان سے اور پوسٹرز لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے میگول بابی اور لویس کو اپنے ساتھ فلائر لگانے کا کہتا ہے لیکن وہ دونوں ٹونی کے پاس ایکس باکس کھیلنے چلے جاتے ہیں میگول مرناو پروپٹیز کے پوسٹر کے اوپر اپنا فلائر لگاتا ہے تب ہی وہ کوٹ ہاؤس پر کسی کو کھڑا دیکھتا ہے پھر ویسل کی آواز سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بہت لمبے ناخنوں والے ہاتھ فینس کا دروازہ کھول رہے ہیں اور لمبے لمبے بلونڈ بالوں کی پورنی جیل بنائے عجیب و قریب کپڑے پہنے ایک شخص باہر آتا ہے اس کو دیکھ کر میگول اپنی سائیکل پر بیٹھتا ہے اور سائیکل توڑاتا چلا جاتا ہے وہ جلدی میں تیزی سے گلی میں مٹتا ہے تب ہینی کے گینگ میمبر سلم کو ہٹ کرتا ہے اور خود بھی نیچے گٹ جاتا ہے سلم کے اوپر اس کی بیر گر جاتی ہے جب میگول سائیکل اٹھائے بھاگتا ہے تو سلم بھی اس کے پیچھے آتا ہے تب میگول ایک انڈرگراؤنڈ پارکنگ میں گھس کر چھپ جاتا ہے سلم وہاں آتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن جب وہ بسل کی آواز سن کر پیچھے بڑتا ہے تب اس کو وہی بلونڈ دکھائی دیتا ہے جس سے ڈر کر میگول بھاگ رہا تھا اس کو دیکھ کر سلم اس کو پیچھے رہنے کا کہتا ہے جب وہ نہیں سنتا تو سلم گن نکال دیتا ہے وہ بلونڈ سلم کی طرف اڑتا ہوا آتا ہے اور اس کی گردن میں اپنے فینگز دسہا دیتا ہے یہ سب چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تب وہ ویمپائر اس کو بھی دیکھ لیتا ہے میگول بوڈگا پہنچتا ہے اور ٹونی بابی اور لویس کو ویمپائر والا پورا واقعہ سنا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ویمپائر بوڈگا کے دروازے پر آ جاتا ہے میگول لویس اور بابی کو ساتھ لے کر ایک آئل کے پیچھے چھپ جاتا ہے وہ ویمپائر سینٹائزر خرید کر جانے ہی لگتا ہے تو اس کے جاتے ہوئے لویس اور میگول دیکھتے ہیں کہ اس کا ریفلیکشن میرر میں نہیں آ رہا اب میگول ٹونی لویس اور بابی کو اس پارکنگ لوٹ میں ڈیڈ باڈی دکھانے کے لیے لیکن جاتا ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تینوں میگول کا یقین نہیں کرتے اور لویس بھی کہتا ہے کہ اسے کنفرم نہیں ہے کہ اس نے میرر میں اسے دیکھا تھا یا نہیں ٹونی میگول کو گھر جا کر ریسٹ کرنے کا کہتا ہے اسے جانے فرینک سلم کی باڈی گاڑی میں رکھتا ہوا نظر آتا ہے ادھر ویمپئرز بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کمانڈر کا ذکر کرتے ہیں صبح ہوتی ہے اور میگول اپنا لیپٹاپ پکڑے سو رہا ہوتا ہے جب اس کی مادر کمرے میں آتی ہے اور بتاتی ہیں کہ ٹونی نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے اور کہتی ہیں کہ اسے یقین ہے کہ وہ لوگ ویمپئر نہیں ہیں میگول لویس اور بابی کو ملنے کا کہتا ہے اور رستے میں مرناو پروپٹیز کے پوسٹر لگے دیکھتا ہے باڈی کا پہنچ کر وہاں یہ ویمپئرز پر بنی فلم بلیڈ دیکھتے ہیں لویس جس نے ویمپئرز کے بارے میں بہت بکس پڑی ہوتی ہیں وہ ان کو بتاتا ہے کہ ویمپئرز انسانی خون پر زندہ رہتے ہیں صرف رات میں نکلتے ہیں کیونکہ سن لائٹ ان کو مار دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ ساری صبح یہ کوفنز میں رہتے ہیں اور ویمپئرز وودن اور سلور سٹیکس کے وار سے مر جاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ویمپئرز چرچ میں ملنے والے پسکیٹس گارلک اور ہالی واتر کی وجہ سے جلنے لگتے ہیں اور ہالی واتر ایز ای ویمپئر ڈیٹیکٹر بھی یوز ہوتا ہے کیونکہ کسی ویمپئر کے قریب آنے پر وہ اُبلنے لگتا ہے تب ہی وہاں ایک کسٹمر آتا ہے اور ٹونی اسے ویلکم کہتا ہے اس پر لویس بتاتا ہے کہ ویمپئرز کسی کی پروپٹی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک انہیں اندر آنے کا انمیٹیشن نہ دیا جائے میگویل بابی اور لویس کو لے کر مرناو پروپٹیز کے آفیس جاتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کا اونر ویمپئر ہے اور صبح ہونے کی وجہ سے سو رہا ہوگا وہ ریسیپشنسٹ کو مینجر کو بلانے کا کہتا ہے اور وجہ یہ بتاتا ہے کہ وہ سپانسرشپ کی آفر لے کر آئے ہیں ریسیپشنسٹ فرینک کو بلانے جاتی ہے تب میگویل اس کا کمپیورر چیک کرتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا ریسیپشنسٹ باہر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ فرینک آ رہا ہے ساتھ ہی وہ آفیس کے شیٹرز بند کر دیتی ہے فرینک وہاں آ کر ان کو اپنے آفیس لے کر جاتا ہے جہاں وہ اسے ٹونی کی سیچویشن بتاتے ہیں ٹیبل پر ایک پاؤچ پڑا ہوتا ہے اور میگویل بابی کو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی دوران فرینک باتوں ہی باتوں میں کہتا ہے کہ وہ برانکس کے لوگ ہیں اگر غائب ہو بھی گئے تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا اتنی درد میں دروازے پر نوک ہوتا ہے تو لویس وہیں گر جاتا ہے فرینک اس کی طرف بڑھتا ہے جس دوران بابی پاؤچ اٹھا کر شرٹ کے نیچے چھپا لیتا ہے ساتھ ہی وی وی ان اندر آتی ہے اور تینوں بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں سین میں وہ تینوں پاؤچ سے نکلنے والی یویس بھی لگا کر ویمپائرز کا پلین دیکھتے ہیں جس کے مطابق وہ میسیو ویمپائر نیسٹ بنانا چاہتے ہیں تب ہی اندر بابی کی مدر آ جاتی ہیں تو وہ جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر دیتے ہیں وہ انہیں بتاتی ہے کہ فرینک بیلڈنگ خریدنا چاہتا ہے جس پر لیویس بتاتا ہے کہ ویمپائرز بہت سی بلڈنگز خرید کر ان کا نیسٹ بنانا چاہتے ہیں زیادہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ پولیس کے پاس نہیں جائیں گے بابی بات کرتے ہوئے پاؤچ فلپ کرتا ہے تو اس سے سکل لگی کی گرتی ہے اور اسی وقت انہیں گلوریا کے لائیو کا نوٹیفیکیشن آتا ہے اس لائیو میں گلوریا کوٹ ہاؤس میں شفٹ ہوتے باکسز دکھا رہی ہوتی ہے اور ورکرز سے پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ وہ ریفریجریٹرز ہیں ان تینوں کو سمجھا جاتی ہے کہ وہ کوفنز ہیں یہ وہاں پہنچ کر فینکس پھلان کر دوسری طرف جاتے ہیں ہوتھ ہاؤس کے دروازے کا لاک میکویل توڑ دیتا ہے اور وہ سب اندر چلے جاتے ہیں اندر جا کر وہ فوٹ پرنس کو فالو کرتے ہوئے کوفنز تک پہنچتے ہیں ایویڈنس کلیک کرنے کے لیے ویڈیو بناتے وہ ایک کوفن کھولتے ہیں اور اس میں سلم کو مارنے والا ویمپائر ہوتا ہے اسی دوران بوبی کا فون بچتا ہے جس سے ویمپائر کی آنکھ کھول جاتی ہے اور ان کو ڈر کے بھاگنے تک دو اور ویمپائرز بھی اٹھ جاتے ہیں اور ان دوستوں کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ دروازہ کھول کر بھاگ جاتے ہیں باہر سورج ہونے کی وجہ سے ویمپائرز باہر نہیں آتے مگر پولیس ٹریس پاسنگ کی وجہ سے انہیں پکڑ کر لے جاتی ہے اور ان کی مدرز کو بھی کال کرتی ہے پولیس ان کو مرناو کے آفیس لے جاتی ہے فرانک سے معافی مانگنے کے لیے یہاں فرانک کے آنے سے پہلے میگویل جمع ہوئے لوگوں کو کوٹ ہاؤس میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو دکھاتا ہے لیکن اس میں ویمپائر نظر نہیں آتا اور سب اس پر ہسنے لگ جاتے ہیں لیکن ریٹا بتاتی ہے کہ ویمپائرز کی کوئی سول نہیں ہوتی اس لیے وہ کیمرہ اور میرر میں نظر نہیں آتے میگویل لوگوں کی یقین نہ کرنے پر پاؤچ نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس میں موجود یویس بی میں ویمپائرز کا نیسٹ بنانے کا پلان ہے پولیس آفیسر وہ اس سے لے لیتا ہے میگویل پھر بھی ہر نہیں مانتا تب وہ کہتا ہے کہ اگر فرانک باہر سن لائٹ میں آ جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ ویمپائر ہے فرانک اسی وقت باہر آ جاتا ہے جس سے ان کو شوق لگتا ہے فرانک سب کے سامنے ان کو بچہ کہتے ہوئے ماف کر دیتا ہے ان تینوں کی مدرز ان کو ڈانٹتے ہوئے گھر لے جاتی ہیں میگویل کی مدر بلیڈ مووی دیکھنے پر اس کا باڈی کا جانا بند کر دیتی ہے ادھر فرانک اپنے آفیس میں ایک باکس لیے بیٹھا ہوتا ہے اور پھر پاؤچ کھول پیتابی سے کچھ ڈھونتا نظر آتا ہے میگویل اپنے کمرے میں کھڑا اپنی پاکٹ سے وہی چابی نکالتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہینی کو فرانک سے ملتے دکھایا جاتا ہے جدھر فرانک ہینی کو پیسے دے کر کہتا ہے کہ میگویل سے ان کی ایک چیز واپس لے کر آؤ لویس میگویل کو بتاتا ہے کہ فرانک ویمپائر نہیں بلکہ ان کا ہیومن سرونٹ ہوگا جو سورج نکلنے پر ان کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ ایونچولی ویمپائر بن سکے وہ دونوں چرچ ملنے کا پلان کرتے ہیں اس پلان کے لیے میگویل باپی کو کال کرتا ہے باپی فون دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہینی اس کی ونڈو پر آتا ہے ہینی اس کو پیسوں کے لیے بلیک میل کر کے اس کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے تب ہی دوبارہ میگویل کی کال آتی ہے اور باپی اس پر غصہ کرتا ہے وہ میگویل سے اپنی دوستی ختم کرتے ہوئے ہینی کے ساتھ چلا جاتا ہے میگویل اور لویس چرچ میں ملتے ہیں چرچ میں بولنے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے میگویل لویس کو میسیج کر کے بتاتا ہے کہ وہ چرچ سے ہالی واتر چوری کرنے کا پلان بنا رہا ہے ادھر باڈگا میں ٹونی اکیلا ہوتا ہے وہاں ویویین آتی ہے وہ ویویین کو ویلکم کرتا ہے ویویین وہاں سے بس ہومس لیتی ہے اور کاؤنٹر پر آتی ہے ٹونی اس کو وہ فری دے دیتا ہے اور شاپنگ بیک دینے کے لیے نیچے ہوتا ہے تو کیمرہ میں دیکھتا ہے کہ ویویین کیمرے میں نظر نہیں آ رہی وہ پھر بھی کام رہتا ہے اور جیسے ہی ویویین نکلتی ہے وہ میگویل کو کال کرنے لگتا ہے لیکن لائٹ آف ہو جاتی ہے کوئی پیچھے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے پر ٹون کراس پہنے ہونے کی وجہ سے پیچھے والا ہاتھ جل جاتا ہے وہ پیچھے موڑ کر دیکھتا ہے تو ویویین اس کی طرف بڑھتی ہے ٹونی اپنے بیٹ سے اس کو ہٹ کرنے لگتا ہے مگر ویویین اس کا بیٹ پکڑ لیتی ہے اور ٹونی کی گردن میں اپنے فینگز دھسا دیتی ہے چرش میں فادر جانسن سب کو پریے کرنے کے لیے کہتے ہیں لویس اور میگویل چپ چاپ اٹھ کر سیکرسٹی میں جاتے ہیں فرنٹ روم میں بیٹھی ریٹا ان کو دیکھ لیتی ہے سیکرسٹی میں جا کر ان دونوں کو ہولی وارٹر مل جاتا ہے باہر فادر جانسن آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ دونوں وہاں نہیں ملتے سیکرسٹی میں میگویل اور لویس سپرائٹ اور جوس کی باٹل خالی کر کے اس میں ہولی وارٹر بڑھتے ہیں آواز آنے پر وہ دونوں چھپ جاتے ہیں اور فادر جانسن اندر ان کو نہ پاتے ہوئے واپس مہن جاتے ہیں لویس اور میگویل بیکٹور سے نکل کر جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ریٹا آ جاتی ہے اور فادر جانسن کو بتانے کی دھمکی دے کر ان سے سب پوچھ لیتی ہے کیمرہ باو بی پر شفٹ ہوتا ہے جو کہ اس وقت ہینی کے گھر میں ہوتا ہے اور اس کی باتوں سے باو بی کو پتا چلتا ہے کہ وہ فریک کے لیے کام کرتا ہے وہ میگویل کا پتا پوچھنا چاہتے ہیں باو بی باتروں کا بہانہ کر کے وہاں سے جاتا ہے اور وہاں ونڈو سے نکل کر بھاگ جاتا ہے ادھر لویس، ریٹا اور میگویل باتیں کرتے ہوئے باوڈگا کی طرف بڑھ رہی ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ باوڈگا سیلڈ ہے اور اس پر مرناو پروپٹیز کا سولڈ آؤٹ کا سائن لگا ہوتا ہے وہ مل کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں باو بی بھی آ جاتا ہے اس کو دیکھ کر میگویل اس پر غصہ کرتا ہے اور دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں تب لویس ان کو روک کر یاد دلاتا ہے کہ وہ بیسٹ فرینڈز ہیں ریٹا ان کو دروازہ کھولنے کا کہتی ہے دروازہ کھول کر جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں تو انہیں زمین پر ٹونی کا خون اور کروس ملتا ہے ہینی اور اس کا گینگ بھی اتر آ جاتا ہے ان کو دیکھ کر یہ چاروں بیک ڈور سے بھاگتے ہیں لیکن اپنے سامنے چار ویمپائرز کو پاتے ہیں وہ رستہ بدلتے ہوئے بھاگتے ہیں تو ویویین سے ٹکڑاتے ہیں میگویل اس کو بھی انسان سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ہینی اور اس کا گینگ ویمپائرز کو شوٹ کرتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ مر گئے ہیں لیکن وہ بلکل صحیح اٹھتے ہیں اور ہینی اور اس کے گینگ پر حملہ کر دیتے ہیں ویویین ان چاروں بچوں کو لے کر میگویل کے گھر جاتی ہے اور خود باہر میگویل کی ماں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ میگویل کو بوائلنگ کی آواز آتی ہے اور وہ جب ہولی ووٹر کو دیکھتا ہے تو وہ اُبھل رہا ہوتا ہے تب ہی ویویین اندر آنے کی پرمیشن مانتی ہے تو لویس زور سے نو کہتا ہے میگویل بتاتا ہے کہ ویویین ویمپائر ہے اور ان پر اٹیک کر دے گی میگویل کی مادر ویویین سے پوچھتی ہے کہ وہ کیا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ ویمپائر کے کمانڈر کی بیٹی ہے اور لیڈر ہے اور وہی ویمپائرز کو برانکس لے کر آئے ہیں کہ برانکس میں لوگ غائب ہونے سے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ویویین میگویل کو اپنی کی واپس کرنے کا کہتی ہے اور ساتھ ہی دھنکی دیتی ہے کہ اگر اس نے نہ دی تو وہ اس کا بھی وہی حال کرے گی جو اس نے ٹونی کا کیا تھا میگویل اس کو کی دینے آگے بڑھتا ہے اور چلاکی سے اس پر ہولی وارٹر پھینک دیتا ہے اس سے وہ زخمی ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ ساری رات اس گھر میں گزارتے ہیں اور سارے وہی زوتے ہیں کوٹ ہاؤس میں فرانک اور دو ویمپائرز ویویین زمدتے ہیں جہاں فرانک ویویین کو اس بلڈنگ کے خریدنے کا بتاتا ہے جس میں میگویل لویس اور بابی رہتے ہیں وہ ساتھ ہی اپنے ویمپائر میں بدلے جانے کے بارے میں بھی پوچھتا ہے جس پر ویویین اس کو سٹرینگل کرتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر اس نے کوئی اور غلطی کی تو وہ کبھی ان میں سے نہیں ہو سکتا صبح ہوتی ہے اور میگویل ویمپائرز کو مارنے کوٹ ہاؤس جانے لگتا ہے اتنے میں لویس اور بابی بھی اٹھ جاتے ہیں اور ساتھ مل کر لڑنے کا وعدہ کرتے ہیں وہ لوگ ویمپائرز سے لڑنے کے لیے ویپنز تیار کرتے ہیں کروسیفکس کروس وودن اور سلور سٹیکس اس کے ساتھ ساتھ گارلک اور ہالی واتر سید بلونز بھر کر کوٹ ہاؤس جاتے ہیں یہ چاروں مل کر کوٹ ہاؤس میں جاتے ہیں اور اندر جا کر سب سے پہلے بڑے کوفن کی طرف جاتے ہیں اس خیال سے کہ اگر کمانڈر کو مار دیں گے تو باقی سارے آسانی سے مار جائیں گے کوفن خالی ہوتا ہے جسے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ویمپائرز کو ان کے آنے کا پتا تھا وہ واپس بھاگنے لگتے ہیں کہ سٹیر کیس کے پاس ان کا ہالی واتر والا بلون گر جاتا ہے اور پانی بوائل ہونے لگتا ہے جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے پانی اور بوائل ہونے لگتا ہے ریٹا ان کو واپس جانے کا کہتی ہے لیکن میگویل کہتا ہے کہ سورج نکلنے میں تیس منٹس ہیں ویمپائرز کو مار کر ہی وہ جائیں گے ریٹا باقی لوگوں سے ہیلپ لینے چلی جاتی ہے اور یہ تین دوست ویمپائرز کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جب یہ لوگ ویمپائرز والے روم میں جاتے ہیں جس سے دونوں جل کر ایشز میں بدل جاتے ہیں باقی ویمپائرز بھی اس دوران جا جاتے ہیں اور ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں کہ یہ کروسیفکس سامنے کرتے ہیں ویمپائرز اپنا موں دوسری طرف کر لیتے ہیں میگویل اور لویس ان کو سن لائٹ سے مارنے کے لیے کٹنز ہٹا دیتے ہیں لیکن باہر رات ہوتی ہے ویمپائرز دوبارہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے ویویین کے پاؤں میں میگویل کا بیگ آتا ہے اور وہ اس سے اپنی کی نکالتی ہے وہ ایک باکس کھولتی ہے جس میں ریڈ پاوڈر ہوتا ہے نکالتی ہے کہ یہ پاوڈر سب سے پہلے ویمپائر کی ایشز ہیں اور اس کے ڈالنے اور بائٹ سے انسان ویمپائرز میں بدل جاتے ہیں اس کی باتوں کے دوران لویس اپنی پاوکٹ سے گارلک پاوڈر نکالتا ہے اور ویمپائرز پر پھینکتا ہے اور باوی اور میگویل کے ساتھ بھاگنے لگتا ہے لیکن گر جاتا ہے ایک ویمپائر اس کو پکڑتا ہے تو وہ کرس نکال کر اس کے موں میں ڈال دیتا ہے جس سے ویمپائر ایشز میں بدل جاتا ہے وہ تینوں وہاں سے بھاگتے ہیں اور باہر پہنچنے پر فرینک گن لیے ان کے پیچھے آتا ہے باوی اس کے قریب آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ ویمپائرز اسے یوز کر رہے ہیں اور وہ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ کبھی بھی اس کو ویمپائر نہیں بنائیں گے فرینک ان کو وہاں سے جانے دیتا ہے اور ان کے نکلتے ہی ویویین اور ایک فرینک کو مار کر ان بچوں کا پیچھا کرتے ہیں میگویل اور باوی سائیکل پر ہوتے ہیں جبکہ لویس سکیٹ بورٹ پر ہوتا ہے لویس ان کے ساتھ جانے کی بجائے لیفٹ ٹرن کرتا ہے اور ویمپائر اس کے پیچھے آتا ہے لویس اپنے آپ کو سیف سمجھ کر فٹ پوز پر اپنا سکیٹ بورٹ روکتا ہے کہ تب ہی وہ ویمپائر اس کا کالر سے پکڑ کر دیوار میں مارتا ہے قریب پڑے ہولی وارٹر کو پاؤں مار کر دور پھینکتا ہے اور لویس کے قریب آتا ہے اپنے فینگز دکھاتا ہے بائٹ کرنے کے لیے تب لویس اپنا سکیٹ بورٹ اس کے فینگز میں پھسا دیتا ہے اور ویمپائر کے زور لگانے پر سکیٹ بورٹ ٹوٹ جاتا ہے سکیٹ بورٹ ٹوٹنے پر نوکیلا ہو جاتا ہے اور وہ لویس ویمپائر کے ہارٹ میں مار کر ویویین میگل کو پکڑ کر بائٹ کرنے لگتی ہے تو برانگز کے لوگ ویپن لے کر باہر آ جاتے ہیں ویویین ان کی آواز سن کر باہر آتی ہے بابی اور میگویل بھی باہر آتے ہیں ایک سائٹ پر ویویین کھڑی ہوتی ہے اور ایک سائٹ پر برانگز کے لوگ الیٹ کھڑے ہوتے ہیں تب ہی دو لڑکیاں گوسپ کرتی ہوئی بے خبر بیچ میں سے گزر رہی ہوتی ہے ویویین ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے کہ ایک نیبر ویویین کو سکیٹ سے سر پر مارتا ہے اور ویویین اس کو ہٹ کر کے دور پھینکتی ہے پھر اس کو سٹرینگل کر رہی ہوتی ہے کہ میگویل کی مدر حملہ کرتی ہے لیکن ویویین اس کو پکڑ کر مارنے لگتی ہے کہ گلوریا اس کو اپنا شو مارتی ہے ویویین گلوریا کی طرف ویویین اس کو پکڑ کر ریڈ پاؤڈر ڈالتی ہے اس کو بائٹ کرنے لگتی ہے اتنے میں میگویل اپنی سائیکل پر ٹونی کے بیٹ سے پنی سٹیک رکھے تیزی سے ویویین کی طرف بڑھتا ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے ہیں سب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں میگویل سیدھا ہوتا ہے تو بالکل صحیح ہوتا ہے جبکہ ویویین کے دل میں سٹیک خوشی ہوتی ہے جس سے وہ جل جاتی ہے سب بہت خوش ہوتے ہیں اور اگلے دن اسی خوشی میں پارٹی کرتے ہیں ساتھ ہی میگویل ٹونی کا مورال دیکھ کر سوچتا ہے کہ اس کی کمیونٹی ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دے گی اور اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے